بسم اللہ الرحمن الرحیم ازادی کے لیے جتو جہد ایک بار پھر سے عروج پکڑ گئی تھی کشمیریوں کی آواز کچلنے کے لیے فاشش مودی سرکار نے کشمیر پر لوگ ڈاؤن لگا دیا تھا اور یوں کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو گیا تھا آرٹیکل 370 کو پروگ کرنا کشمیریوں کا ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی اور پورے مقبوضہ کشمیر پر لوگ ڈاؤن لگا کے مودی سرکار نے ظلم و بربریت کی ایک مثال قائم کر دی تھی انہی صورتحال کو د استحصال کا نام دیا تھا اور آج یومی استحصال کو تقریباً ایک سال ہونے والا ہے پانچ اگست دوہزار بیس کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے ایک گانہ ریلیز کیا ہے جس کی دھوم پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اور اس گانے کا نام چھوڑ دو میری وادی ہے یہ گانہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس کو پاکستان اور انڈیا سمیت دونوں ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے اس گانے میں انڈیا کا پروپگنڈا صاف طور پر دکھایا گیا ہے مثال کے طور پر حال دنوں میں ایک واقعہ بیش آیا تھا کہ سار سالہ بشیر احمد کو جو کہ اپنے نواسے کے ساتھ بزار میں جا رہا تھا اس کو بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے حلاق کر دیا تھا اور بعد میں اس کو ایک ریسکیو اپریشن کا نام دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس چار سالہ نواسے نے تمام حقیقت کو خود ہی بیان کر دیا تھا جس سے بھارت کا مکروو چیرہ پوری دنیا کے سامنے بھی آ گیا تھا اس کے علاوہ اس گانے میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے بھارتی فوج نوجوان نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال کرتی ہے جو کہ ان کو اندھا بنا رہا ہے اور سب سے اہم چیز اس گانے میں یہ دکھائی گئی ہے کہ کیسے کشمیری ماں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں کہ انہوں نے آگے جا کے شہید ہونا ہے گانے میں یہ بات نمائے کر کے دکھائی جاتی ہے کہ کشمیری ماں اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد پہلے اس کو ازان سنواتی ہے بعد میں اس کو ازادی حاصل کرنے کا درس دیتی ہے جہاں پر اس گانے کو بہت زی کہا جا رہا ہے پاکستانی عوام اس گانے کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے وہیں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ آئی ایس پی آ کے اس اقدام کو فضول اور پیسہ خرچ کرنے والا کام قرار دے رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر گانوں سے ازادی ملتی ہوتی تو مراسی بھی ازادی حاصل کر لیتے اگر آپ نے گانوں سے یہ ازادی حاصل کرنی ہے تو اتنا زیادہ بچڑ لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کے یہ گانے عوام کو چودہ ہزار عرب کے پڑھ رہے ہیں جو کہ عو ناظرین کام کے لیے نقابلے برداشت ہیں ناظرین کام ان کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کا دور فیفت جنیشن وار کا دور ہے اور آج کے دور میں جنگیں تلواروں یا پھر بندوقوں کے ساتھ نہیں بلکہ میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں کیونکہ اگر جھوٹ کو بھی بار بار دورایا جائے تو وہ بھی سچ لگنے لگتا ہے بھارتی میڈیا نے کشمیر پر بہت زیادہ پروپنگنڈا کر رکھا ہے بھارت کی فلم انڈسٹری میوزک ان� اور ڈراما انڈسٹری پاکستان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے اور وہ پوری دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ پاکستان کشمیر میں دہشت گردی پھیڑا رہا ہے کشمیری عوام بھارت کے ساتھ اپنا الہاق چاہتی ہے مگر پاکستان کباب میں ہڈی بن کر یہاں پر کھڑا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کشمیر میں دہشت گردی پھیڑ رہی ہے اور ہمارے وہ دانشور جو کہ اس گانے کو فضول اور پیسہ خرچ کرنے والے اقدام قرار دے رہے ہیں میں ان سے یہ کہ کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا کہ بھارت نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا کلیئر میسج دے دیا ہے اور پوری دنیا آج اس کی بات بھی مان رہی ہے پاکستان اس مقابلے میں بہت پیچھے رہ چکا ہے اور اگر پاکستان نے بھی اب فیف جنریشن وار میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے تو آپ اس کام پر تنقید نہ شروع کر دیں بلکہ پاکستان کے اس اقدام کو سرہا جائے تاکہ پاکستان جیسا ملک بھی فیف جنریشن وار میں اپن قدم جمع سکے اور بھارت کو موت اور جواب بھی دے سکے آپ کو پاکستان آرمی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایزنسیز کی کھل کر حوصلہ افضائی کرنی چاہیے نہ کہ ان پر تنقید کے نشتر چلانے چاہیے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ پاکستان کی پیڑ پیچے خود ہی چھوڑا کھوم پرے ہیں جو کہ پاکستان کی نسلے بھی تباہ کر سکتا ہے آج بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر پوری دنیا کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر پر پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے اور کشمیر صرف بھارت کا حصہ ہے اور بھارتی میڈیا کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھارتی حکومت خود فنڈنگ کرتی ہے اور اگر پاکستانی آرمی نے پوری دنیا کو میسیج دینا شروع کر دیا ہے فیف جنریشن وار کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے تو آپ پاکستانی آرمی کے پیچھے ہاتھ دو کر کیوں پڑ چکے ہیں اگر آپ ایک حب الوطن پاکستانی ہیں تو آپ اس گانے کو ایک بار ضرور سنیے گا اور اس گانے میں جو میسیج دیا گیا ہے اس کو سمجھنی کی کوشش بھی کریے گا اور نتیجہ یہ ہی نکلے گا کہ گانا کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہے کیونکہ یہ گانا آج کے وقت کی ضرورت ہے میں نے یہ گانا سنا اور یہ مجھے گانا بہت ہی پسند آیا اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی اس گانے کو ضرور سنیے گا اور اس گانے کو آگے شیئر بھی کریے گا اس گانے کا لنک میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں بائی دوئے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کہ کیا پاکستانی آرمی کو موڈرن وار میں حصہ لینا چاہیے یا پھر کنونشنل ویپنز کے ذریعے ہی جنگل لڑنی چاہیے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں ضرور کریے گا اور اگر آپ کو آئی ایس پی آر کا یہ گانا اچھا لگا ہے تو کومنٹ میں پاکستان زندہ بات ضرور لکھئے گا آئی ہوب آپ کو یہ میری ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ہی ملا ہوگا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے اور چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے اور آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے کردنا کا خیار اکھے گا اپنی دعاوں میں میں یاد کرئے گا اللہ نکھے بان